ہمارے نئے گلی نیوز انڈیا چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھیلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت پاکستان نے دس سے پندرہ مئی تک عید کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے کل آج آٹھ ہے کل نو سے لے کر سولہ مئی تک لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور کرونا کی وجہ سے احتیاط کریں سارے کاروبار بند ہیں بازار بند ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے انٹر سٹی ٹرانسپورٹ وہ بھی بند ہیں شہر کے اندر بھی ٹرانسپورٹ بند ہیں مگر کچھ چیزیں کھلی ہوئی ہیں اس کے اندر کریانہ سٹور کھلا ہوا ہے فارمیسی کھلی ہوئی ہے اسپتال کھلے ہوئے ہیں بجلی کے دفاتر وغیرہ جو یوٹلیٹیز ہیں کال سینٹر وہ کھلے رہیں گے خرید و فروس کے اعتبار سے سبزی پھلوں جو روزانہ کھانے پینے کی اشیاں ہیں ان کے حوالے سے کھلا رہے گا ڈیلیوری کھانے کی ڈیلیوری اور فوڈ سینٹر جو ڈیلیوری کرتے ہیں وہ بھی کھلے رہیں گے پکنک کی سہولیات کے اعتبار سے ٹورزم کی سہولیات کے اعتبار سے وہ راستے بھی بند ہوں گے وہ اس موقع پر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی جیسے کراچی شہر کے اندر بیچ تک جانے کے راستے بھی بلوک کیے جائیں گے کیونکہ جہاں مجمع ہوگا وہاں پہ کووڈ نائنٹین کے پھیلنے کے معاملات بڑھ جائیں گے اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی موالک میں ہندوستان کا انڈیا کا آپ نے حال دیکھا اس وقت سری لنکا میں یہ مکمل تعداد کے علاوہ پر ملین کیسز کے حوالے سے سری لنکا بھی پیک کر رہا ہے نیپال بھی پیک کر رہا ہے انڈیا پہلے ہی پیک کر چکا ہے تو اللہ کا احسان ہے ابھی تک آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر کہ ہم نے کچھ احتیاطیں کر لی ہیں تو لہٰذا معاملات بہتر ہیں انہی احتیاطوں کو ان چھوٹیوں کے اندر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں چاند رات کی شاپنگ چاند رات کو سارے بازار بند رہیں گے اور حکومتیں صوبائی اور مرکزی حکومتیں اس پر سخت پابندی کا احتمام کریں گی میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں آپ کو بھی اس کی فکر ہے مگر قانون بھی اس کے اندر اس بات کو اجازت نہیں دیتا اور نہ دے گا ان چھوٹیوں میں سختی سے اس کی پابندی کی جائے گی مختلف صوبوں نے فوج سے بھی گزارش کر لیے رینجر سے بھی گزارش کر لیے کہ اس کے اوپر عمل عمل درامت کرنے میں وہ مدد کرے میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اس وجہ سے کہ اس وقت معیشت بہتر ہوتی جا رہی ہے مگر اگر کووڈ کا وہ سیٹ بیک جو ہندوستان یا سری لنکا یا نیپال میں ہوا ہے تو وہ جو ایج آپ کو ملا ہے وہ ایج بھی ختم ہو جائے گا تو لہٰذا دنیا کے مقابلے میں بڑا ڈسپلن کا احتمام کیا اپنی نمازیں بھی آپ نے جاری رکھیں اور میری اپیل ہے کہ عید کی چھٹیوں کی اور رمضان کے آخری دنوں کے اندر اور اس کے بعد عید کی چھٹیوں میں بھی وہ احتیاط جاری رکھیں تاکہ ہم اس بیماری سے جتنا دور رہ سکیں دور رہیں موسیقی